اسلام علیکم کیا حال چل ہیں سب بینڈ بائی ٹھیک ٹاک ہیں تو جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں یہ آپ کی طرح سے انام ہوتا ہے آپ کی طرح سے پیار ہوتا ہے اگر آپ ویڈیو اچھی لگے تو تھمسک دیں لائک دیں تو یہ آپ کی سپورٹ ہوتی ہے تو آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں ملک شیک کہ دیسی سٹیل میں ملک شیک کیسے بنایا جاتا ہے ہم نے لئے ہیں دو عدد سیب بریگ ٹکڑوں میں سے کاٹ لیا ہے اور کچھ کیلے کے پیس لئے ہیں اب یہ میں جگ میں ڈالنے جا رہا ہوں یہ جوز صحت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے ملک شیک جو لوگ کہتے ہیں وہ اتنا بنانا مشکل ہے کوئی مشکل نہیں بہت اچھا ہوتا ہے صحت کے لئے بھی اور دماغ کو جتنا یہ سکون دیتا ہے نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اب جائے گا اس میں دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں ہم ڈالنے لگے ہیں شگر یعنی کہ چینی آپ کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے مجھے جتنی ضرورت تھی تقریباً پانچ سے چھے ٹی سپون میں نے ڈال دی یہ ہے اب اسے سائیڈ پر کر دیتے ہیں جگ کا ٹکن لگا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب مشین چلا دیتے ہیں تو تقریباً ہمارا جول صاحب تیار ہو گیا ہے ہم مشین پکٹے ہیں اور اب ہم اسے کرتے ہیں ڈش آؤٹ کوئی مشکل نہیں ہے بس سمجھنے کی بات ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کتنا گاڑا گاڑا پیارا مزے دار ہوا ہے یہ دیکھیں یہ آجی یہ بلکل سمپل سا ہے ریسٹورینٹ سٹیل میں ہے اور اسے ہم اگر مارکیٹ کے ریٹ پر آئیں تو یہ بنتا ہے تقریباً ڈیڑھ سو رپے کا ایک سو پچاس رپے میں اور ہمیں تیار کتنے کا ہوا ہے یہ تیار ہونے میں دودھ لگا ہمارا آدھا لیٹر چینی سیب اور کیلہ ڈال کر اور آئس ڈال کر ٹوٹل ہمارے پیسے سارے لگے ہوں گے ڈیڑھ سو تو یہ گلاس کتنے تیار ہو جاتے ہیں چار یعنی کہ چھ سو رپے ہم ایک سو پچاس رپے خرچہ نکال کر ہمیں بچتے ہیں چار سو پچاس رپے بھائی جو لوگ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں یہ جو پریشان ہے کہ ہم کیسے کاروبار کریں تو یہ ہزار دو ہزار والا کام ہے گھر کی چیزوں سے تیار ہو سکتا ہے اتنی مشکل نہیں ہے تو اب ہم بلاتے ہیں اپنی ٹیم کو وہ ذرا پی کر چیک کریں اور بتائیں کہ ٹیسٹ کیسا ہے تو جناب یہ ہے ہمارے مہمان اور یہ بتائیں گے کہ انہیں ٹیسٹ کیسا لگا یہ لو جی پیو یہ لو اے لو جی آپ بھی پیو اور بتائیں کہ ٹیسٹ کیسا ہے مزیدار ہے مزیدار ہے چلو اللہ حافظ کیا دو اپنے سکسائبر کو اللہ حافظ کہو بائی بائی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ہمیں سپورٹ دیں اللہ حافظ